موسیقی یہ لوگ عراق میں شہر بابل کے باشندے تھے پھر حضرت عبراہیم علیہ السلام وہاں سے حجرت کر کے فلسطین تشریف لے گئے اور حضرت لوت علیہ السلام ملک شام کے ایک شہر اردن میں مقیم ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی اور صندوم والوں کی ہدایت کے لیے بھیجا روح البیان میں ہے کہ شہر صندوم کی بستیاں بہت آباد اور نہایت سر سبد و شاداب تھی اور وہاں ترہ ترہ کے اناج اور قسم قسم کے پھل اور میوے بکسرت پیدا ہوتے تھے شہر کی خوشحالی کی وجہ سے اکثر جا بجا لوگ مہمان بن کر ان آبادیوں میں آیا کرتے تھے اور شہر کے لوگوں کو ان کی مہمان نوازی کا بار اٹھانا پڑتا اس لیے اس شہر کے لوگ مہمانوں کی آمد سے بہتی قبیدہ خاطر اور تنگ ہو چکے تھے مگر مہمانوں کو روکنے اور بھگانے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی اس محول میں ابلیس لین ایک بھوڑے کی صورت میں نمودار ہوا اور ان لوگوں سے کہنے لگا تم لوگ مہمانوں کی آمد سے نجات چاہتے ہو تو اس کی یہ تدبیر ہے کہ جب بھی کوئی مہمان تمہاری بستی میں آئے تو تم لوگ اس سے زبردستی بدفیلی کرو چنانچہ سب سے پہلے ابلیس خود ایک خوبصورت لڑکے کی شکل میں مہمان بن کر اس بستی میں داخل ہوا اور لوگوں سے خوب خوب بدفیلی کرائی اس طرح یہ بدفیلی ان لوگوں نے شیطان سے سیکھی پھر رفتہ رفتہ اس برے کام کے یہ لوگ اس قدر عادی بن گئے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی شہوت پوری کرنے لگے چنانچہ حضرت لوت علیہ السلام نے ان لوگوں کو اس بدفیلی سے منع کرتے ہوئے اس طرح واس فرمایا کیا تم لوگ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہان میں کسی نے بھی نہ کی تم مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر بلا شبہ تم لوگ حس سے گزر گئے ہو حضرت لوت علیہ السلام کی اس اصلاحی واس کو سن کر ان کی قوم نے نہایت بے باقی اور انتہائی بے حیائی کے ساتھ کیا کہا اس کو قرآن کی زمانی سنیے اور ان کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا وہ کہتے تھے کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو یہ لوگ تو پاکیزگی جاتے ہیں جب قوم لوت کی سرکشی اور بدفیلی قابل ہدایت نہ رہی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا چنانچہ حضرت جبریائی علیہ السلام چند فرشتوں کو حمرہ لے کر آسمان سے اتر پڑے پھر یہ فرشتے مہمان بن کر حضرت لوت علیہ السلام کے پاس پہنچے اور یہ سب فرشتے بہت ہی حسین اور خوبصورت لڑکوں کی شکل میں تھے ان مہمانوں کے حسن و جمال کو دیکھ کر اور قوم کی بدکاری کا خیال کر کے حضرت لوت علیہ السلام بہت فکر مند ہو گئے تھوڑی دیر اب میں قوم کے بدفیلوں نے حضرت لوت علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور ان مہمانوں کے ساتھ بدفیلی کے ارادے سے دوار پر چرنے لگے حضرت لوت علیہ السلام نے نہایت دل سوزی کے ساتھ ان لوگوں کو سکتانا اور اس برے کام سے منع کرنا شروع کیا مگر یہ بدفوائے فعل اور سرکش قوم اپنی بےہودہ اور برے اقدام سے بعد نہ آئی آپ نے اپنی تنہائی اور مہمانوں کے سامنے رسوائی سے تنگ دل ہو کر غمگین برنجیدہ ہو گئے یہ مندر دیکھ کر حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے نبی آپ بالکل ہی کوئی فکر نہ کریں ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پوچھتے ہیں جو ان بدکاروں پر عذاب لے کر اُترے ہیں لہذا آپ مومنین اور اپنے اہل و ایال کو ساتھ لے کر اس بستی سے دور نکل جائیں اور خبردار کوئی شخص پیچھے مڑ کر اس بستی کی طرف نہ دیکھیں ورنہ وہ بھی عذاب میں گرفتار ہو جائے چنانچہ حضرت لوت علیہ السلام اپنے گھر والوں اور مومنین کو اپنے ہمراہ لے کر بستی سے باہر نکل گئے پھر حضرت جبیل علیہ السلام نے اس شہر کی پانچوں بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کی طرف بلند کیا اور اوپر جا کر ان بستیوں کو لڑ دیا اور یہ آبادیاں زمین پر گر کر چکنچور ہو کر زمین پر بکھر گئیں پھر کنکر کے پتھروں کا مینہ برسا اور اس زور کی سنگباری ہوئی کہ قوم لوت کا ایک ایک آدمی مر گیا اور ان کی لاشیں بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گئیں این اس وقت جبکہ یہ شہر الٹ پلٹ ہو رہا تھا حضرت لوت علیہ السلام کی ایک دیوی جس کا نام ہوا علیہ تھا جو درحقیقت منافق تھی اور قوم کے بدکاروں سے محبت رکھتی تھی اس نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا اور یہ کہا کہ ہائے رے میری قوم یہ کہہ کر کھڑی ہو گئی پھر عذاب الہی کا ایک پتھر اس کے اوپر بھی گر پڑا اور وہ بھی ہلاک ہو گئی چنانچہ قرآن ماجید میں حد دالہ کا ارشاد ہے کہ تو ہم نے حضرت لوت اور اس کے گھر والوں کو نجات دی بجت ان کی ایک عورت کے کہ وہ رہ جانے والوں میں ہوئی اور ہم نے ان پر ایک مینا برسایا تو دیکھ تو کیسا انجام ہوا مجرموں کا محترم ناظرین آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی ہے اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک و شیئر ضرور کریں اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سسکرائب کر لیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں شکریہ